باکسنگ کا جو کہ ایک انتہائی مشکل کھیل ہے اور اس کے لیے آپ کو مضبوط جسم چاہیے اور کبھی نظریں چاہیے حاضر داماغی بھی چاہیے چالاکی پھرتی بردباری کئی صفات ہیں جو کہ ایک باکسنگ کے لیے درکار ہوتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور یہ بھی بتائیں کہ ایک دور وہ بھی تھا جب پاکستان میں باکسنگ کا کھیل جو ہے وہ کافی حروش پر تھا اور پاکستان نے علامپکس اور دیگر مقابلوں میں میڈلز بھی جیتے لیکن پھر زوال آیا اور اس کھیل میں پاکستان بہت پیچھے رہ گیا لیکن اب ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے نیا ٹائلنٹ سامنے آ رہا ہے اور وہ ٹائلنٹ لڑکیوں میں سامنے آ رہا ہے اور یہ مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے اس طرح کی خبریں دیتے ہوئے اور لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے جب لڑکیاں آگے آتی ہیں اور وہ اس طرح سے ملک کا نام روشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ملک کا نام روشن بھی کرتی ہیں تو انہی میں ایک ہے ختیجہ سلطان جو آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹو موجود ہیں ختیجہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ السلام میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں بلکل ٹھیک تھا اتنی چھوٹی سی ہیں آپ اور باکسنگ جیسا کھیل لگتی نہیں ہے دھرد نہیں ہوتا موپے یہ تو جو مکے ہوتے وہ پڑھتے ہی موپے ہیں وہ مجھے باکسنگ کا کافی جنون ہے تو جب آپ کو کسی چیز کا جنون ہوتا ہے تو پھر چوٹے تو لگتی رہتی ہیں اور اتنی چوٹوں کی ہیر ہوتی ہے چوٹے لگتی ہیں تو فیس بھی خراب ہو سکتا ہے تو بینگ گرل کیا اس پر مشکلات کچھ سوچا آپ نے کبھی اس طرح کرتا نہیں کیونکہ آئی لاب باکسنگ تو اس چیز میں پاکستان میں تھوڑا ماں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ تمہارا رشتہ نہیں آئے گا تو منت سے شادی کون کرے گا کل کو یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن میری فیملی میں ایسا کوئی سین نہیں ہے میری فیملی الحمدللہ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ کوئی سین نہیں ہے ایسا کوئی سین نہیں ہے ختیجہ آپ جب باکسنگ کرنی ہے تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ باکسرز کے اندر اگریشن ہوتا ہے اور ان کی ہارڈ لکس ہوتی ہیں آپ کو جب سے میں نے دیکھا آپ سوڈیو میں آئی ہیں ہاں صورت سپوکن ہے تو باکسنگ میں بھی ایسی جاتے ہیں وہاں پر غصہ آجاتا ہے اگریشن آجاتا ہے چہرے پر نہیں میرا سمائلی فیس ہے لیکن جب میں رنگ میں ہوتی ہوں تو پھر سمائلی فیس نہیں ہوتا پھر وہی اگریشن والا فیس ہی ہوتا ہے کیونکہ رکھنا پڑتا ہے ختیجہ سوچا کس طرح سے شروع سے ہی شوق تھا بچپن سے ہی شوق تھا کہ مجھے یہی کرنا جا کے اور اس کے علاوہ بھی کیا دیگر سپورٹس ہیں جن میں آپ کا انٹرسٹ رہا ہے مجھے بچپن سے لڑنے کا اور پنگے لینے کا اور فائٹ کرنے کا بہت شوق تھا پنگے لینے کا بہت شوق تھا لیکن سین یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ فائٹ وغیرہ آپ کر سکتے اس طرح سے آپ کھیل سکتے ہو لیکن جب تھوڑی سی اکل ہائی تو پتہ چلا یہ سپورٹس وغیرہ بھی کوئی سین ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے جو ہے نینجورسو جوائن کی تھی نینجورسو کے بعد میں نے تاکوانڈو وغیرہ کی ان ساری گیمز کو کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بھئی تم تو ان کے لئے بنی ہی نہیں ہو then i joined boxing مجھے بڑے مزے کی بات یاد آگی میں نے science پڑھی اس کے بعد مجھے حساس ہوا میں science کے لئے نہیں بنی میں تو arts کے لئے بنی ہوں اچھا چلے یہ بتائیں کہ boxing میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے کیا مزے کی چیز ہوتی ہے boxing میں تو مارنا بھی اچھا لگتا ہے مار کھانا بھی اچھا لگتا ہے مار کھانا بھی اور جو رنگ میں جا کے فیل آتی ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے اور پاکستان میں پاکستان میں ہمارے ایک boxer تھے شاہ شاہ حسین شاہ اور ابھی اگر ہم بات کریں وسیم جو ہیں ان کے حوالے سے وسیم کو آپ کہاں پر دیکھ رہی ہیں اور اگر اب آپ نے آگے جانا ہے تو کیا مراحل ہیں آپ نے world champion مننا آپ کی خواہش ہے تو اس کیلئے کون کون سے مراحل ہیں انہیں کیسے دائے کرنا کیا سوچ ہے اگر آپ پاکستان میں اگر آج کل کی بات کریں تو ہمارے عثمان وزیر شاہد آپ کو پتہ ہو عثمان وزیر اور اگر آپ میری بات کریں تو مشکل تو ہے لیکن میں ٹریننگ کر رہی ہوں ٹریننگ جب میری اچھی ہوگی تو i think i can go اور رکا جاتا ہے آپ کو کہیں پہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں پہ ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کو کھینچ رہے پیچھے دیموٹیویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کرو تم نہیں کر سکتی اس میں کچھ پہ نہیں ہے پاکستان میں باکسنگ کا کچھ سکتی ہے جب لڑکیاں کچھ بھی کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو زیادہ روکا جاتا ہے اور زیادہ تنکیت کی جاتی ہے تو اس بارے میں جانا چاہوں گے اچھا اس بار میں بہت لکی رہی ہوں مجھے ہر کوئی موٹیویٹ ہی کرتا ہے کبھی کسی نے مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا مجھے ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں اور سٹڈیز کا بتائیں صرف باکسنگ پہ دیانا ہے یا سٹڈیز بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ نہیں میں سٹڈیز کر رہی ہوں میں کنکوڈیا کالیج میں ہوں اور جو تیچرز ہیں اور بچے ہیں وہ ڈرتے ہیں کلاس فیلوز ڈرتے ہیں کہ اس سے پنگا نہیں لینا نہیں تیچرز تو نہیں ڈرتے لیکن کالیج میں ڈرتے ہیں یہ جو آپ اپنے باکسنگ پہ لوگ ہیں مزا آتا ہے اس طرح سے جب پتہ چلتا ہے کہ سارے میرے سے ڈرتے ہیں کلاس فیلوز تو آپ بدماش بن گے آگے کا پلان بتائیں آگے کا کیا پلان ہے کیا کرنے آگے باکسنگ کو لے کے ورلڈ چیمپین اور اس کے لئے تیاری زبردست جاری ہے میں 3-4 آرز ٹریننگ کر رہا ہوں فیلحال کیا کرنے پڑتی ہے آپ نے باکسنگ کرنے ہیں کہ ہماری طرح تو نہیں جوایا کھا دیا تو کچھ ڈائیٹ کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے کیسے خواہشات کو اپنے مدد اور ٹریننگ کون کرتا ہے آپ کی ٹریننگ میں کر رہا ہوں وی سی ال میں اور اس کے لئے اگر آپ بات کرتے ہو ڈائیٹ کی تو اس میں تو پیزہ فاس فوڈ بلکل ختم مطلب ویک میں ایک چیزتے ہوتا ہے میرا کرنا تو نہیں چاہیے اور اس کے لئے ازائر سے بات ہے باکسنگ کر رہا ہوں اس کے لئے آپ کو پروٹین وغیرہ چاہیے میں اس میں لے لیتی ہوں ڈیٹس وغیرہ سپلیمنٹس وغیرہ تو نہیں نیچرل ڈائیٹ ہی رکھ رہی ہیں بلکل جس طرح سے ہمارے پاکستان کے حالات ہیں آج کل تو ہر لڑکی کو پاکستان میں ہر لڑکی کو سیلڈیفنس آنا چاہیے حالانکہ یہ اچھی چیز ہے ہمارے موشن میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے حالانکہ یہ ایسی ہی نہیں ہے ہمارے پیرنس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ گھر میں بٹھانے سے اچھا ہے کہ بچی ہماری کل کو باہر جاتی ہے اگر وہ اکیلی جانا چاہے تو اس کو سیلڈیفنس آتا ہے تو وہ ایزیل ہی جا سکتی ہے وہ لڑکوں کو خٹ لگا سکتی ہے لیکن میں نے کیونکہ دیکھا بھی ہے ریلیٹیوز میں ابھی ہمیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر لڑکی نکل کے جم بھی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور کیونکہ میں نے یہ خود چیز دیکھیا تو اس لئے آئی آئی کن اندرسان لیکن ڈیفینٹلی سیکھنا چاہیے سیلڈیفنس جو ہے بڑی اچھی چیز ہے اچھا یہ بتائیے کہ ختیجہ کہ لڑکیاں کیا اس میں آ رہی ہیں اور ان کے پیرنٹس وہ کیا بتاتی ہیں سپورٹیو ہیں اور وہ آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ کے اندر اچھا میری جب بھی کبھی کسی سے ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے نا سپورٹس میں لڑکیوں سے بیٹھ کے کچھ کے جو پیرنٹس ہیں وہ سپورٹیو ہیں لیکن کچھ کے وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر باکسنگ کی بات کریں تو ان کی یہی سین ہے کہ تم کیا کروگی باکسنگ کر کے تم نے کیا کرنا ہے تمہیں چوٹ لگ جائے گی پھر وہ ہی بات آجے گی کہ تمہیں رشتہ کون دے گا تم سے شادی کون کرے گا تم یہ ہو جاؤ گی وہ ہو جاؤ گی مثال ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو میرا بس اگر آپ بات کرو پیرنٹس کو لے کے تو میں ان سے بس یہی کہوں گے کہ بھئی آپ سپورٹ کرو آپ کی بچی کچھ کرنا چاہ رہی ہے کچھ کر رہی ہے تو آپ سپورٹ کرو نا بجائے اس کے کہ آپ یہ بولو یہ نہیں یہ نہیں زندگی کا مقصد تو ہونا چاہیے اور اگر وہ نام روشن ملک اور آپ کی فیملی کا بھی تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتے ہیں ختیجہ ہمیں آپ پر بہت زیادہ فخر ہے انشاءاللہ آپ آگے جا کے اور پاکستان کا نام روشن کریں گی اور اچھا جو ہے اپنے گھر والوں کا نام بھی روشن کریں گی ختیجہ سلطان جناب ہمارے ساتھ موجود تھی اور کتنی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں مجھے تو ان کا حسین اور پنگا مجھے پنگا کھٹے لگا رہے ہیں بادماش بنے کا بڑا مزے آتا ہے بارال لیکن اچھی بات جو ہے کہ لڑکیاں آگے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے she's so young اور ان کی اتنی اچھی باتیں ہیں کہ لڑکیوں کو self-defence سیکھنا چاہیے parents کو بھی سپورٹی ہونا چاہیے خدیجہ آپ کو شکریہ ادا کریں گے بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیز میں تشریف لائیں